پیر صاحب لڑنے پر اتر آئے ہاتھا پائی پر اتر آئے آخر وجہ کیا بنی چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دنیاں کمائی دین تو دنیاں کمائی دین تو دنیاں کمانا دین تو دنیاں کمانا ہاں ہی فرمایا کہ اے چور نے دین تو آخرت خدا نہیں کمارے اے آخرت تو غافل نے رب نے آخرت اندر کی اناب رکھائے اوہ شجنہ کہ دین تو کمارا ہی تھی فرامت اللہ دین تو کمارا ہی تھی کرسی نہ کمارا کرسی نہ کمارا دولت نہ کمارا کہ دین تو کمارا ہی تھی کرسی نہ کمارا کہ ایک بہلا باتی فرما گئے نہیں سب میرے جاؤ گے اوہ شب سے تازریتا کے ساتھ سب میرے جاؤ گے اوہ شب سے تازریتا کے ساتھ سب میرے جاؤ جانگے اوہ شب سے تازہ رہا دے نہ جانگے مگر سب رات کو غندے رات بے نہ رہنگے میں سابق کروں اوہ شب سے بھائیں بے چور پڑ گے ملان بٹے چور پڑ گے چورا پہ باک رہو ایسی طریقہ قرآن ہے قرآن تو دوسرل اللعمر دوستو ویڈیو سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کیا بات ہو رہی تھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو بتا دیتا آخر اس مولوی نے بات کی کہ پیر صاحب غصے میں آگئے وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ دین کی وجہ سے دنیا نہیں کمانی چاہیے دین کا نام لے کر اور دین کے مسائل سے دنیا نہیں کمانی چاہیے پیسے نہیں بٹورنے چاہیے جس طرح کہ آج کل پیر پیسے بٹور رہے ہیں اس پر ہی وہ مولوی صاحب تھوڑی سی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ پیر صاحب آپے سے باہر ہو گئے لیکن پھر کچھ لوگوں نے درمیان سے جگڑے کو ختم کیا اور لڑائی ختم ہو گئی دوستو کتنی تکلیف ہوئی کہ جب اس مولوی صاحب نے کہا کہ آج کل کے پیر اور مولوی دنیا اکٹھی کر رہے ہیں اور پھر پیر صاحب اسے کتہ اور دلہ بھی کہتے رہے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اس کو یہ گالیاں کیوں دی جا رہی ہیں کہ تم نے ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ کیوں رکھا تم تو ہماری روزی روٹی بند کرنے والے ہو کچھ شرم کرو اس مولوی نے کہا کہ لڑتے کیوں ہو بات کرو دوستو یہ مولوی صاحبان کبھی اپنے پیروں کو ہواوں میں اڑا دیتے ہیں کبھی سمندروں کی تہوں پر چلوا دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلا دے کبھی کچھ بکواس کرتے ہیں اور کبھی کچھ باتیں کرتے ہیں انہیں کچھ شرم نہیں ہے آخر یہ چکر پیٹ کا نہیں تو کس چیز کا ہے کون سی چیز انہیں مجبور کرتی ہے کہ تم اس طرح اولیاء کرام کی کرامات بیان کرو اور وہوا کے چکر میں ہوتے ہیں اور سادہ قسم کے لوگوں کو لوٹنے کے چکر میں ہی تو یہ ہوتے ہیں ایسی ایسی کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان اگر سنے تو اس کی روح کانپ جائے کہ آخر اس انسان نے یہ بات کس طرح کر لی ہے اب میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں امین القادری کی کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور اس کے سر پر جون بھی نہیں رینگ رہی کہ میں کس طرح کی بات کر رہا ہوں اور کتنی بڑی گھٹیا بات کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں حضور سیدی مہبو بیدائی نظام الدین آلیہ رہا ہے آپ کا جنازہ جا رہا ہے جنازہ جاتے ہوئے لوگ شیر پڑھ رہے ہیں آگے چلتے ہوئے سیما کے ساتھ جنازہ جانا تھا مولانا احمد جام کا شیر پڑھا جا رہا تھا شیر یہ تھا انسان کہ تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ ساری دنیا تو تیری زیارت کے لیے آتی ہے تیرا گوئے منور اتنا حسیم و جمیر ایک خوبصورت ہے کہ ساری دنیا تو تیرے دیدار کے لیے آتی ہے ارے تو کس کے دیدار کے لیے جا رہا ہے بس یہ شیر پڑھنا تھا مہبوب صاحب جنازے لوٹ کر بیٹھ گئے نمی رفتم نمی رفتم میں نہیں جاتا میں نہیں جاتا پھر اس کے بعد کھا جا نسل الدین چراغی دیروی نے آجوڑے حضور یہ شریعت کا لوگ مزات نہ ہوڑا ہے پھر چیادر اور کر کے لیے دوستو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے کسی نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے موت اور قبر کو اتنا سستا اور اس کا اتنا مزاق بنا رکھا ہے کہ ان کے اندر خدا خوفی بلکل ہی نہیں رہی کہ پیر صاحب جنازہ جا رہا تھا تو اٹھ کر بیٹھ گئے پھر لوگوں نے کہا کہ لوگ شریعت کا مزاق بنائیں گے تو پھر پیر صاحب نے اوپر سے چادر لے لی یہ موت ہے یا کوئی سرکس کا کھیل ہے جو کہ کھیلا جا رہا ہے کچھ شرم کرو کچھ حیاء کرو امین القادری صاحب تو پیدا ہی کہانی باز ہوئے ہیں اور پیدا ہی کہانیاں بیان کرنے کے لیے ہوئے ہیں اور ان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے دوستو جہالت کی اتنی بڑی فیکٹریوں ہیں یہ مولوی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اتنی جہالت ہے اب یہ مولوی سنیں جو کہہ رہا ہے کہ کالا جوتا پہننے سے لوگوں کے اوپر مصیبت اور پریشانی آتی ہے کسی ولی نے کبھی بھی کالا جوتا نہیں پہنا آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں کالی جوتی بھی نہیں پہننی چاہیے فرمایا جڑا بندہ کالی جوتی پاندہ ہے ادھے تو مصیبتہ ہیں جانگین جو میں بارش اترتی دنیا کا کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے جو کالا جوتا پہنتا ہوگا آپ کالے جوتے پہننا چھوڑ دیں اور تاریخ لکھ لیں ایک ہفتے کے اندر آپ کے گھر کے مسائل کے اندر نرمی آ جائے آپ کے علاق بہتر ہو جائے یعنی یہ حدیث ہے یہ حضرت سرکار میں یہ شیر ربانی رحمت اللہ تعالی نے جن کو سنائی ہے ہم نے ان سے سنی ہے دو تین باستہ فرمایا جو بندہ کالا جوتا پہنتا ہے اس پر یوں مصیبتیں آتی ہیں جیسے آسمان سے بارش اترتے ہیں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کالا جوتا بالکل نہیں پہننا چاہیے آج آپ کالا جوتا پہننا چھوڑ دیں آپ پر ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی یہ کون سا وظیفہ اور کون سی شریعت بیان کی جا رہی ہے کوئی ثبوت تو دو تمہارے لیے ثبوت پیش کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا اور دلیل دی جا رہی ہے کہ فلانے فلان سے سنا اور ہم نے اس سے سنا یہ سنا سنایا دین نہیں ہوتا دین وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہوتا ہے دوستو جن لوگوں کے پیر ہی جہالت کی فیکٹریاں ہوں جہالت کے سمندر ہوں علم تو دور دور تک ان کے نزدیک بھی نہ گیا ہو تو پھر ان لوگوں کی یہ ہی حالت ہوگی امیر اہل سنت پیر طریقت علیاس اتار قادری رزوی زئی چشتی صاحب جو کہ بیان کر رہے ہیں فیرون کے محل پر کیا لکھا ہوا تھا آپ کی اکل دنگ رہ جائے گی فیرون نے ایک محل بنایا خدای کا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ تو لیٹس نیوز ہے تو اس نے اپنے باہری دروازہ یعنی میں نے انٹرنس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر رہا دیا علیاس اتار قادری صاحب کے پاس اتنا علم کا خزانہ ہے فیرون شاید علیاس اتار قادری صاحب کے خواب میں آیا اور اس نے بتایا کہ میں نے بھی محل کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا کچھ خدا کا خوف کرو کچھ شرم کرو یہ کیسا دین بیان کیا جا رہا ہے اور تم ایک مکتبہ فکر کے امیر ہو اور ایک مکتبہ فکر کے رہبر اور رہنما ہو آپ کو یہ بات کس طرح یہ دیب دیتی ہے کہ آپ جو من میں آئے لوگوں کے سامنے بیان کر دو اور ٹی وی پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرو کچھ حیاء ہونی چاہیے کچھ شرم ہونی چاہیے اگر بیان کرنا ہے تو قرآن و سنت بیان کرو تاکہ کچھ لوگ سنیں اور سیکھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں لیکن آپ کے پاس خود قرآن و سنت کا علم نہیں آپ پر قرآن و سنت کا رنگ نہیں چڑھا اور پھر آپ کا خود عمل بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے اور بدعات آپ نئی نئی ایجاد کرتے ہیں تو آپ کس طرح لوگوں کو قرآن و سنت سکھائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن و سنت کو سیکھیں سمجھیں اور ان مولویوں کا پلہ چھوڑیں تاکہ آپ کو ہدایت نصیب ہو جائے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ